بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پروگرام اولیاء اللہ حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری پر مشتمل ہے حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشت کے ان اقابر اولیاء میں ہوتا ہے جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا آپ سلطان السالقین اور شمس العارفین تھے زہد و تقوی میں یگانا آپ جیسا زہد بہت کم اولیاء کو نصیب ہوا ہے اسی لیے آپ کو زہد الانبیاء کے خطاب سے دوازہ گیا اس دور فتن میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں انہی صوفیاء کرام نے اپنی ریاضتوں سے اسلام کی عملی تشریح پیش کی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگر فرمائی یہ بوریا نشین جن کے سروں پر ولایت کا تاج جگمگاتا تھا اپنی فطرت میں عجز و انکساری کا پیکر تھے یہ انہی اللہ کے جانساروں کی تاریخ ہے جو انسانی نگاہوں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ و جعوید ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت فروق شاہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے باستوں سے حضرت فاروق عاظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے حضرت فروق شاہ رحمت اللہ علیہ کی چوتھی پشت میں آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سلطان محمود غزنبی اس خاندان کی عظمتوں کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی بہن کی شادی حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ کے والدین نے اس رشتے کو قبول فرما لیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے تھے این عالم شباب میں آپ کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ جب کسی موضوع پر گفتگو فرماتے تو بڑے بڑے دانشور حیران رہ جاتے حضرت جمال الدین سلیمان کے سیرت و کردار اور علمی کمالات ملتان کے مشہور بزرگ حضرت مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا اور انہوں نے اپنی صاحب زادی کا نکاح شیف جمال الدین سلیمان سے کر دیا آپ کے تین فرزند حضرت فرید الدین مسعود حضرت اعزاز الدین محمود اور حضرت نجیب الدین متوکل پیدا ہوئے آپ کی ایک صاحب زادی حضرت حاجرہ تھی جن کی آغوش محبت میں مشہور بزرگ حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ سن پانچ سو بیاسی ہجری میں قصبہ خطوال میں پیدا ہوئے یہ قصبہ بورے والا سے دس میل کے فاصلے پر زلہ وحاڑی میں ہے آپ کی عمر ابھی پانچ سال تھی کہ مشفق و مہربان باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا حضرت بابا فرید کو گنج شکر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ آپ کا لقب ہے مگر اس طرح کہ آپ کے اسم گرامی کا حصہ بن گیا ہے بعض کتابوں میں اس کی وجہ تصمیع اس طرح بیان کی گئی کہ جب پہلی بار آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی تلقین فرمائی تو فرمایا کہ نماز ادا کیا کرو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے عضت فرید الدین مسور اس وقت کم سن تھے اس لیے مادر گرامی سے پوچھا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ حق کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے مادر گرامی نے فرمایا نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں دوسرے انعامات سے نوازا کرتا ہے آپ والدہ محترمہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئے پھر جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے تو والدہ محترمہ خاموشی سے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی حضرت بابا فرید نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں انعام پا لیتے یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا ایک روز آپ کی والدہ گھریلو مصروفیات میں شکر رکھنا بھول گئیں دوسرے دن یاد آیا تو آپ کو بلا کر پوچھا فرید کیا کل تمہیں مسلح کے نیچے سے شکر ملی تھی آپ نے جواب دیا جی ہاں مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے والدہ محترمہ سمجھ گئیں کہ یہ شکر غیب سے ملتی رہی ہے آپ کی والدہ نے بابا فرید کو فرت محبت سے گلے سے لگا لیا اور نہائیت محبت آمیز لہجے میں فرمایا میرا بیٹا فرید الدین مسود گن شکر ہے حضرت بابا فرید الدین مسود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کوٹوال کے مکتب میں حاصل کی اور گیارہ سال کی عمر میں قاری محمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا دوران تعلیم ایک دفعہ صوفی جلال الدین تبریزی کا ادھر سے گزر ہوا آپ نے پوچھا اس قصبے میں کوئی اللہ کا بندہ بھی رہتا ہے لوگوں نے جواب نفی میں دیا البتہ یہ کہا کہ قاضی صاحب کا ایک لڑکا فرید الدین ہے جو تعلیم کے بعد اپنا سارا وقت مسجد کے پیچھے عبادت میں گزارتا ہے شیخ جلال الدین انہیں دیکھنے کے لیے گئے راستے میں انہیں کسی نے انار پیش کیا شیخ صاحب انار لے کر بابا صاحب کے پاس پہنچے اور یہ انار آپ کو عطا فرما دیا بابا صاحب روزے سے تھے انار کو کاٹ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ایک دانہ کہیں زمین پر گر گیا تھا آپ نے اسے اٹھا کر رکھ لیا اور اسی سے روزہ افتار کیا اس ایک دانے نے آپ کے اندر روحانی نور پیدا فرما دیا کوٹفال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے وہاں مولانا منحاج الدین کی مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے آپ کے شوق علم کا حال یہ تھا کہ لڑکپن کے باوجود دنیا کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ہر وقت کتابوں کے اوراک میں گم رہتے جس زمانے میں بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ایک روز حضرت خاجہ بختیار کاخی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ایک مقام پر کچھ دن قیام فرمایا نماز ادا کرنے کے لیے حضرت خاجہ صاحب اسی مسجد میں تشریف لائے کرتے تھے جس میں حضرت بابا صاحب رہتے تھے ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نافے کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنہوں نے آپ کو کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھ کر پوچھا کیا پڑھ رہے ہو جوں ہی حضرت بابا صاحب کی نظریں اس درویش سے ملیں حضرت کے دل پر ایک خاص اثر ہوا آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور جواب دیا نافے پڑھ رہا ہوں درویش نے مسکرا کر پوچھا کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی آپ نے جواب دیا جی نہیں مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا درویش نے فرمایا انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں بہت نفع پہنچائے گی اس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے نہائیت وارفتگی کے عالم میں ارز کیا میرا نفع تو حضرت کی نگاہے کیمیا آثر میں پوشیدہ ہے درویش نے آپ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں حضرت نے ارز کی بے شک میں آپ کی ذات گرامی سے واقف نہیں مگر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے درویش نے فرمایا میں شیخ بہاود دین زکریہ ملکانین احمد اللہ علیہ کا مہمان ہوں اور انہی کی خانکاہ میں ٹھہرا ہوں اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی وہاں آنا حضرت بابا فرید نے شدت انتظار میں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھتے ہی درویش سے ملنے چلے گئے وہاں مشتاقان دیت کا حجوم نظر آیا معلوم کیا تو پتا چلا کہ سلطان الہند حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں یہ سن کر حضرت بابا صاحب پر بے خودی کی کیفیت تاری ہو گئی آپ نے خادم سے عرض کی میں بھی حضرت قطب صاحب کی قدم بوسی کو حاضر ہوا ہوں خادم نے عام نوجوان سمجھ کر کہا صاحب زادے راستے میں کھڑے ہو جاؤ شیخ گزریں گے تو دیدار کر لینا لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعہ عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے خادم نے جیسے ہی اطلاع کی خطب صاحب نے فرمایا اسے جلدی بھیجو ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں بابا صاحب لرست قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مقاتب ہوئے شیخ یہ فرید ہے میرا فرید حضرت بہاود دین زکریہ نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آٹھ دل ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمتگار کی حیثیت سے موجود رہے اَلَا اِنَّا اَوْرِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَوْرِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے کوئی تین منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا ابھی تم واپس جاؤ کچھ دن تک علمِ ظاہری حاصل کرو اللہ حق کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے پھر دہلی کا رخ کرنا تم مجھے اپنا منتظر پاؤگے اور گھبرانا نہیں فرید یہ جدائی عارضی ہے ملتان سے روانگی کے وقت حضرت قطب صاحب نے حضرت فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کہہ کر پکارا تھا اس لیے کہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی مستقبل شناس نگاہوں پر یہ راز منکشف ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان آنے والے دور کا بڑا بزرگ ہے اسی روز سے یہ لقب دائمی حیثیت اختیار کر گیا وہاں سے حضرت بابا صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت قطب صاحب سے ملاقات کا پورا احوال سنایا والدہ بہت خوش ہوئی اور فرمایا مسعود مجھے اسی دن کا انتظار تھا اللہ ہن نے میرے گریہ نیم شب کو سنا اور میری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائی حضرت بابا فرید ملتان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت قطب صاحب کے حکم کے مطابق ہندوستان سے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے بغداد کا راستہ بخارہ سے ہو کر گزرتا تھا بخارہ پہنچنے پر حضرت بابا فرید حضرت عجل شیرازی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا اس کے علاوہ آپ غزنی سیوستان بدخشان اور کندھار بھی تشریف لے گئے اور مختلف بزرگان دین سے ملے اور فیض حاصل کیا بغداد میں شیخ شہاب الدین سوہروردی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا طویل سفر کے بعد آپ دہلی پہنچے اور حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ٹھہرنے کے لیے اپنے قریب ہی ایک حجرہ عطا کیا جہاں آپ ریاضت اور مجاہدوں میں مشغول ہو گئے حضرتِ قطب صاحب کی بائیت میں آپ روحانی منازل تیہ فرما رہے تھے چھے سو بارہ ہجری میں سلطان الہند حضرتِ خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے پورا شہر یہاں تک کہ والی ہندوستان شمس الدین التمش بھی آپ کی خدمت میں اقتصاب فیض کے لیے حاضر ہوا جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان الہند نے قطب صاحب سے فرمایا تم نے خطوط پہ اپنے ایک نئے مرید فرید الدین مسود کے متعلق اطلاع دی تھی مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی قطب صاحب نے ارس کی کہ فرید بھی قدم بوسی کو حاضر ہوتا لیکن وہ چلا کشی کے سبب اس نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا سلطان الہند نے فرمایا وہ یہاں آنے پر مجبور ہے ہم اس کے پاس جانے پر مجبور نہیں ہیں لہٰذا آپ خود تشریف لے گئے پیرو مرشد اور دادا مرشد کو دیکھ کر آپ اٹھے لیکن اٹھا نہ گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے یہ دیکھ کر سلطان الہند اور حضرت قطب صاحب نے مل کر بابا فرید کو اٹھایا سلطان الہند نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اپنی قدرت لا زوال کے صدقے فرید کی دستگیری فرما اور اسے درویشی کے کامل درجے تک پہنچا دے سلطان الہند نے بابا فرید کو سینے سے لگایا جس سے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی ہجابات اٹھتے چلے گئے اور معرفت کے کئی پوشیدہ راز سورج کی طرح روشن نظر آنے لگے طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی وہ سلطان الہند کی ایک نگاہ کرم نے بابا فرید کے دامن میں ڈال دی تھی اسی سال چھے سو بارہ ہجری میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رامت اللہ علیہ کو خاندان چشتیا کی خلافت عطا ہوئی اس وقت آپ کی عمر تیس برس تھی حصول خلافت کے بعد دس سال تک دہلی اور پھر بارہ سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیرو مرشد نے فرمایا فرید تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑا میں قاضی حمید الدین ناغوری کے پاس بطور امانت رکھ دیں گے تم میری وفات کے پانچ روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا اور فرمایا فرید میری جگہ تمہاری ہے جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیرو مرشد آپ کو بلا رہے ہیں صبح و آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیرو مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی اور پانچویں دن قاضی حمید الدین ناغوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں بابا صاحب نے دوگانہ نماز ادا کی مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی دہلی کی زندگی ہانسی سے بلکل مختلف تھی ہر روز دعوتوں پر مدو کیا جاتا جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں سرف ہو جاتا آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا میں جہاں جاؤں گا میرے پیرو مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی ہانسی میں بھی جب لوگ کسرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی آپ تو ایسے گوشہِ آفیت کی تلاش میں تھے جہاں اتمنان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں آپ اپنے گاؤں کو اٹھوال چلے گئے وہاں بھی لوگ بکسرت آپ کی خدمت میں آنے لگے تو اجودن تشریف لے گئے جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے اجودن جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے یہ ایک قدیم قصبہ ہے جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے موجودہ ساہی وال سے مشرق میں تقریباً چالیس کوس دور ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اینٹوں پر شکر لا دے جا رہے تھے اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسود اگن شکر رحمت اللہ علیہ بھی وہیں موجود تھے آپ نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے سوداگروں نے آپ کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر ازراہ مزاق کہا کہ بابا جی یہ نمک کی بوریاں ہیں آپ نے فرمایا تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا جب سوداگر بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا سوداگر فوراں آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے کیا کیا ہے آخر کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو جب سوداگروں نے آپ کو واقعہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا مسلمان کسی کو بددعا نہیں دیتا تم نے اپنے دینی بھائی سے مزاک کیا تھا اللہ نے تمہیں اس کی صدا دے دی ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالو سوداگر نادم ہوئے آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا جاؤ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو اللہ فضل کرے گا سوداگروں نے درتے درتے بوریوں کے مو کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھی یہ حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اور ان کے وجود کا فیض تھا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے حضرت بابا فرید کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اپنے سینوں میں تمناوں اور مرادوں کا حجوم لیے دور دراز سے لوگ وجودن کی طرف کھنچے چلے آتے حضرت کی محبتوں کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھولا تھا آپ کی بخشش و عطا کے انداز بڑے نرالے تھے پاک پتن میں قیام کے دوران حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ سے لا تعداد کرامات ظاہر ہوئیں جن کے ذکر کے لیے ایک عرصہ درکار ہے حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہر رات دو قرآن شریف ختم فرماتے اور دوران نماز طویل سجدے ادا کرتے محرم سن چھ سو چونسٹھ ہجری میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی پانچ محرم الحرام کو حضرت بابا فرید کا مرز شدت اختیار کر گیا آپ نے نماز عشاء باجمات ادا کی پھر بے ہوش ہو گئے ایک گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو حاضرین سے پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے حدام نے عرص کی کہ حضرت آپ نماز باجمات ادا کر چکے ہیں آپ نے فرمایا میں دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں اللہ ہی جانے پھر کیا ہو آپ نے دوبارہ نماز ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے اس بار اس بے ہوشی کا وقفہ زیادہ طویل تھا دوسری مرتبہ ہوش میں آئے تو پھر خدام سے پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے خدام نے عرص کیا حضرت آپ دوبار نماز ادا کر چکے ہیں بابا صاحب نے فرمایا میں ایک دفعہ اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں اللہ ہی جانے پھر کیا ہو یہ فرما کر آپ نے تیسری مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ویسال کے وقت آپ کی زبان مبارک پر یا حیو یا قیوم جاری تھا حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے ویسال کی خبر سن کر دہلی سے عجودن پہنچے اور ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا مشرق اور جنوب کی طرف دروازے رکھے گئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ چشت کی دو بڑی شاخیں سابریہ اور نظامیہ ہیں ان دونوں کا سلسلہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ سے جاری ہوتا ہے ایسی شخصیت کہ جن کی نگاہ سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے سینکڑوں بت پرست بندگی خدا سے آشنا ہوئے یقیناً ایسی ہی شخصیات کے لیے نامہ اقبال نے فرمایا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ